ایسا کے ترمزی وغیرہ کے حدیث ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے شاہد فرمایا لا طاعت لی مخلوق فی معصیت الخالق اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی تو والدین کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم ان کی اطاعت کریں ان کی بات مانیں اور انہوں نے جس چیز سے ہم کو منع کیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیں جیسے والدین حکم دیتے ہیں کسی کام کا اس کو بجا لانا اور خصوصا اگر والدین ایسے کاموں کا حکم دیتے ہیں جس میں اللہ رب العالمین کا حکم ہے تو اس وہ زیادہ آقد ہو جاتا ہے اس کی تاقید اور زیادہ ہو جاتی ہے کہ ہم اس کو انجام دیں گے اسی طریقے سے دوسرا جو حق والدین کا بچوں پر پڑتا ہے توقیرہما وتعظیم شانیہما ان کا احترام کرنا ان کے عزت کرنا اور ان کے ساری اور آجزی کے ساتھ دنیا میں ان کے ساتھ رہنا اور فعل اور قول کو اپنے فعل اور قول کو ان کے سامنے درست کرنا یعنی انشی آواز میں ان سے بات گفتگو نہیں کرنا ایک اسی طریقے سے کوئی کام ایسا نہیں کرنا جس کو ان لوگوں نے منع کیا ہو یا جو ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہو تو اس طریقے سے ان کا پورا عدب کرنا ان کی پوری عزت اور احترام کرنا یہ دوسرا حق بنتا ہے اسی طریقے سے اسی حق میں یہ بھی ہے کہ دیگر لوگوں کو چاہے بیوی ہو یا بچے ہو یا دیگر رشتدار ہو والدین کے حق پر ان کو زیادہ نہیں کرنا ان کو ترجی نہیں دینا والدین کے حقوق پر ان کو ترجی نہیں دینا کہ بیوی کو راضی کر لیا جس میں والدہ بچاری کی ناراضگی ہے والدہ کا حق مارا جا رہا ہے یا والد کا حق مارا جا رہا ہے اور اس کے بارے میں حدیث ولا حرج اس کے بارے میں جتنا چاہے آپ بیان کیجئے کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ آج کے ماحول میں جہاں تک ہم نے دیکھا ہے جب شادیاں ہو جاتی ہیں شادیاں ہونے کے بعد بیوی کے حقوق کو ادا کرنے میں بیوی کی محبت میں آ کر والدین بچارے چونکہ وہ بڑا پی کی عمر کو پہنچ جاتے جب بچے کی شادی ہوتی تو ان کے حقوق کو پہمال کیا جاتا ہے ان کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے جس کا مشاہدہ ہم ہمارے ممالک میں اور دنیا کے اخبار میں دیکھ سکتے ہیں آئے دی یہ واقعات آتے ہیں کس طریقے سے والدین کے ساتھ بچ سلوکیاں کی جا رہی ہیں بیویوں کی رضا مندی میں بیوی کو خوش کرنے کی کوشش جس میں والدین کے ناراضگی ہو رہی ہیں میرے بھائی حقیقت میں مرد تو وہ ہے اللہ والا مسلمان تو وہ ہے جو ہر ایک کا حق ادا کرے جیسا کہ حدیثوں میں یا سلف کا قول ہے فرماتے اعتی کل لذی حق حق اعتی کل لذی حق حق ہر حقدار کو اس کا حق ادا بیوی کا تم پر کچھ حق بنتا ہے اس کو کھلاو پلاو اس کا خرچ اٹھاؤ انفاق کرو اس پر صحیح ہے لیکن ایسا نہ ہو کہ بیوی کا حق ادا کرنے میں ہم اتنے چلے جائیں اتنے پھسل جائیں اتنے لٹو بن جائیں کہ والدین کا حق ہم سے ادا نہ ہو بیوی کی محبت میں بیوی جو کہہ رہی ہے والدہ آپ کو حکم دیتی ہے والدہ کی نافرمانی والدہ آپ کو ناخرچ بھیجانا جیسا کہ یہاں دیکھا جاتا ہے اللہ معاف فرمائے ہمارے بھائیوں کی مثالیں یہاں آ جاتے ہیں بیویوں کو لے کر والدین وہاں پیسوں کی ان کو ضرورت ہے کھانے پینے کی ان کو ضرورت ہے خدمت کی ان کو ضرورت ہے وغیرہ وغیرہ جس طریقے سے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جا سکتا ہے پورے ترق موجود ہیں اور وہ محتاج ہیں ان کو ضرورت ہے بہت سی چیزوں کی لیکن یہ بیوی کے محبت میں آ کر یہاں ایک پائی نہ ان کو بھیجا جاتا ہے اور نہ ان کی فکر کی جاتی ہے نہ ان پر فون سے بات ہوتی ہے نہ ان کو خیریت جبکہ یہ وہی مرد ہے یہ وہی نالائق مرد ہے کہ بیوی آنے سے پہلے شادی کر کے جب یہ آیا تھا بیوی اس کی چھے مینے وہاں تھی روزانہ فون جاتا تھا یہاں سے روزانہ فون میں پیسے خرچ کیے جاتے تھے میں بتانا چاہ رہا ہوں مثالیں جو میرے دماغ میں آ رہی ہیں میرے بھائی فون پر پیسے خرچ کر رہا ہے بیوی سے خیریت لے رہا ہے کیوں کیوں خرچ کر رہا ہے بیوی کا حق بنتا ہے میں چھوڑ کر اس کو آیا میرے بھائی بہت اچھا ہے اچھی چیز ہے کہ تمہیں اپنے بیوی کا حق کا خیال ہے لیکن میرے بھائی جب یہ یہاں آ جاتی ہے تو ان بھوڑے والدین کا کیا ہوتا ہے وہ تمہاری آواز سننے کے لیے پہتاب ہے ان کو ضرورت ہے کہ تم کہو کہ امی جان تم کیسی ہو ایک جملہ میرے بھائی دل سے نکلے والدین کو راحت ہو والدین کی رضا اس میں ہو والدین خوش ہو جائیں اللہ رب العالمین راضی ہوگا محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ فرماتے ہیں اللہ کی رضا مندی والدین کی رضا مندی ہے اللہ کی نافرمانی والدین کی نافرمانی ہے کہاں ہیں یہ حقوق کیا ہمیں اتنی فرصت نہیں ہے کیا تھوڑا سا وقت نکالے کیا ہمارے پیسوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس پیسے کو ہم ان والدین کے لئے خرچ کریں تھوڑی سی گفتگو کر لیں کچھ ان سے خیریت کی بات لیں خیریت ان کے لئے اچھی گفتگو کریں ان کی خیریت کچھ ہے کہتے واللہ ہم بہت مقصرین ہیں قسم اللہ کے کہتا ہوں میں ہمارے بھائی سب اس میں اللہ ہم کو معاف فرمائے اللہ ہماری مغفرت فرمائے والدین کے حقوق معمولی نہیں ہے بھئی حدیث پران کی آیتیں آپ کے سامنے ضرورت ہے عمل کی کون عمل کرتا ہے میں یہاں ترس دوں کل صبح جا کر میں میرے والدین سے کانٹیک نہ کرو میرے والدین کو ایک ایک مہنے تک میں چھوڑ دوں ان کی ناخیریت لو ان کو نہ پوچھو کہ کس بات کی ان کو ضرورت ہے کس چیز کے وہ محتاج ہے کیا میں کس طریقے سے یہاں رہ کر ان کی خدمت انجام دے سکتا ہوں میرے بھائی علماء موجود ہیں سوالات کیجئے شیخ موجود ہے سوالات کیجئے کہ اگر والدین وہاں سے یہ کہیں کہ چھوڑ دو سعودیہ آ جاؤ ہمارے پاس تو کیا اس بچے پر سعودی عرب کو چھوڑ کر نوکری کو چھوڑ کر اپنی بیوی بچوں کو لے کر والدین کے پاس جانا واجی بھائیہ نہیں ہے مشایق سے پوچھیں آپ علماء سے پوچھیں سوالات کریں اتنی زیادہ والدین کی اہمیت ہے اور ہمارا یہ عالم ہے اس طریقے سے پسے پشت دال دیا گویا کہ ان کا کوئی حق نہیں ہے اور معاف کرنا میرے بھائی افسوس ہوتا ہے ایسے سوالات جب آتے ہیں بچہ بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے بچہ بحث کر رہا ہے بچہ بدتویدی کر رہا ہے بچہ والدین کے ساتھ بدتویدی اللہ قرآن میں کہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ اللہ قرآن میں کہے کہ اُفْ نہ کہو یہاں گالیاں دی جاتی ہیں اور سنے غور سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ حدیث مجھے یاد آتی ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے برا آدمی وہ ہے سب سے برا آدمی وہ ہے جو اپنے والدین کو گالی دیتا ہے صحابہ کو تعجب ہوا صحابہ نے فرمایا کیا کوئی بچہ ایسا بھی دنیا میں ہو سکتا ہے جو اپنے والدین کو گالی دے گالی فسق و فجور ہے گالی اپنے والدین کو دے کیا ایسی بھی اولاد دنیا میں آئے گی صحابہ کو تعجب ہوا فرمایا یہ دوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے گویا یہ اپنے باپ کو گالی دینے کے لیے سبب بن گیا دوسرے کی والدہ کو گالی یہ دیتا ہے وہ اس کی والدہ کو گالی دیتا ہے گویا اس نے اپنے والدین کو گالی دی یہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہم اس طریقے سے یہ نافرمانیاں کرتے جائیں یہ ایک نہیں میرے بھائی ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو ہم نافرمانیوں میں جس کا شمار ہوتا ہے ہم اپنے والدین کے ساتھ کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہماری مغفرت فرمائے اسی طریقے سے والدین کے حقوق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر وہ اجازت نہ دیں تو ان کی اجازت کے بغیر سفر نہ کرنا اگر کہیں سفر کرنا ہو کہیں جانا ہو کسی کام کو انجام دینا ہو تو ایسی صورت میں والدین کی اجازت ضروری ہے اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو ایسی صورت میں اس کام کو انجام دینا ہے وگر نہ انجام نہیں دینا ہے اسی طریقے سے جو بھی نیکی اور حسن سلوک کے راستے ہیں پورے راستے کو اپنا کر ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا نیکی کے جتنے راستے جس طریقے پر ان کے ساتھ آپ نیک برتاؤ کریں ان تمام راہوں کو ان تمام راستوں کو اپنانا اسی طریقے سے والدین کی جو رشتداری ہے والدہ کی طرف سے جو رشتداری مامو یا خالائیں آتی ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا والد کی طرف سے جو رشتداری آتی ہے ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا اور اچھا برطاؤ کرنا زندگی میں والدین کے ساتھ یہ کچھ حقوق ہیں جس کو مختصر طور پر میں نے آپ کے سامنے میان کیا اگر کسی کے والدین دنیا سے رخصت ہو جائیں فوت ہو جائیں وہ کس طریقے سے اپنے والدین کے حقوق کو ادا کر سکتا ہے اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہو حدیث کے الفاظ ہیں جا رجل من الانصار ایک مرتبہ انصار کا ایک آدمی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس سوال کر سائل کی شکل میں تشریف لایا اور اس نے کہا یا رسول اللہ حَلْ بَقِ عَلَيَّ شَيُّ مِّنْ بِرِّ عَبَوَيْ بَعْدَ مَوْتِهِمَا عَبُرْهُمَا بِهِ اس نے سوال کیا کہ دنیا میں میرے والدین گزر چکے ہیں کیا ان کے بر میں سے حسن سلوک میں سے نیکی میں سے کچھ کام اب بھی باقی ہے جس کو ان کی وفات کے بعد میں انجام دے سکتا ہوں دنیا چھوڑ چکے ہیں وہ کیا اب میں ان کے ساتھ کوئی حق ان کا جو مجھ پر ہے کہ میں اس کو انجام دوں اس نے سلوک کروں نبی علیہ السلام نے شاہد فرمایا جی ہاں نعم خصال اربع چار کام ہیں جو والدین کے گزر جانے کے بعد بھی تم پر حق ہے کہ ان کو ادا کرو ان کے حقوق میں چار چیزیں دنیا سے جانے کے بعد باقی رہ جاتی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلی شید ان پر نماز جنازہ پڑھنا اور ان کے لئے ہمیشہ استغفار کرنا نماز جنازہ اور استغفار نماز جنازہ تو ایک مرتبہ پڑھی جائے گی اب اس کے بعد بسلسل ان کے لئے مغفرت کی دعا کرنا رب برحمہما کما رب بیانی صغیرہ وغیرہ جو بھی دعائیں آپ اختیار کریں ان کی مغفرت کے لئے اللہ سے مغفرت ان کی مانگیں گے یہ پہلا حق والدین کے دنیا سے فوت ہونے کے بعد ہے اسی طریقے سے دوسرا حق بنتا ہے انفاذ اہدیہما انہوں نے کوئی اہد کیا ہو انہوں نے کوئی آپ کو اہد کا مکلف کیا ہے کہ یہ کام کو تم انجام دو اس کام کو تم پورا کرو اس طریقے سے کوئی ان کے ارحود ہے کوئی ان کے اہد ہے تو اس کو تم نافذ کرنا جہاں تک تمہاری طاقت ہے ان کے اہد کو پورا کرنا ان کے کاموں کو جو وہ چھوڑ کے گئے ہیں اس کو تم انجام دینا یہ دوسرا ان کا حق ہے جو مرنے کے بعد بھی بچوں پر واجب ہے تیسرا حق اکرام صدیق ہیما ان دونوں کے دوستوں کی عزت کرنا والدہ کی سہلیاں ہیں والد کے دوست ہیں واجب ہوتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ احترام کریں ان کا عدب کریں اور ان کے ساتھ عزت سے دنیا میں پیش آئیں یہ تیسرا حق ہے جو بچوں پر واجب ہوتا ہے والدین کے گزرنے کے بعد اور چوتہ اور آخری حق جس کو بچے ادا کر سکتے ہیں والدین کے گزر جانے کے بعد نبی علیہ السلام میں اشارت فرمایا ان دونوں کی جو رشتداری ہے کہ ان کے علاوہ کوئی اور راستہ والد کے طرف سے جو رشتداری والدہ کی طرف سے والد کی طرف سے چچا تایا پھوپیاں یا اور جو رشتداری ہوتی ہے والدہ کی طرف سے مامو خالہ وغیرہ تو یہ جو ان کے دونوں کی طرف سے علاقہ رشتداریاں ہیں ان کے ساتھ سلح رحمی کرنا ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور سلح رحمی کرنا یہ چہتہ حق